مولی گوشت چیکن ایل گرم چکن چکن سکنڈ ڈالنے کے بعد اسٹحکن کر رہی کر رہا ہنے سکنلہ رحمہ الرحمنہ ہمارا سکنڈ ڈال لکھر ہوتا ہے اور اب ہم اسے دو چمچ لسن اور اگر پھرے دہیں گے اس دان میں کیا دہنو کی لائے گا اس اسٹحکن میں بنید گیا لسن اور اگر کے ساتھ ہمارا سکنڈ ڈال لکھر ہوتا ہے اور اب ہم اس میں تمہارا شامل کر رہیں گے اس کو اچھی طرح دہنے اچھکن میں بنیدے ایک چمچ زیرہ ڈیڑھ چمچ لال میرچ آدھا چمچ ڈالیں گے ایک چمچ ثابت تھنیا ڈالیں گے اس میں جا چکے ہیں اور اب ہم اس کو ہلکی آنچ پر پانچ ہنٹ کے لیے ڈھک لیں گے یہ دیکھیں ہماری ٹماٹر بینکو گل چکے ہیں اور اس کی بھنائی ہو چکی ہے کھوڑتی اور کر لیں گے چکن فرائی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں اپنی مولیاں شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور مولیوں کی اور چکن کی مسالے میں بھنائی کر لیں گے اس کی بھنائی ہو چکی ہے نمک تھوڑ سا کام تھا میں نے نمک اور لگایا ہے پانی لگا دیں گے پانی اس میں لگ چکا ہے آپ اپنے ہفتے منشاہ جتنا بھی پانی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں اس میں آپ ایک بالہ آنے دیں گے اس کے بعد ہلکی آنچ پر اس کو پکا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولی اور چکن کا سالن جو ہے مزدار بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور مولیاں جو ہیں وہ گل چکی ہیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اب اس کی اب میں آپ کو سیوڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ڈی شاوٹ ہو چکا ہے مولی اور چکن کا زبردست سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت ہی زبردست سالن بنے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک حوصلہ آزائی ہوتی ہے آپ کی طرف سے ایک آیا ہوا لائک اور ایک آیا ہوا سبسکرائبر ہمارا حوصلہ بڑھا دیتا ہے تو ابھی تک آپ نے میرا چینل مائک کچن فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لال گھنٹی والا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے بات ہو شکریہ